اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کہتا ہوں سب دوست قریر سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو کس تاسی سو سیونگ مشین اس کے بارے میں جو تنگ کا جو ہے جو بڑا چھوٹا نہیں ہوتا جن دوستوں کا ان دوستوں کے لیے یہ ویڈیو اپنا رہا ہوں تو دوستو اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا اور مجھے کمنٹ بکس میں آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو یہ آپ کے سامنے یہ اس کا رورس ہے آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو رورس ہے اس کا جو اوپر جو ٹھیکی اس کو گمانے سے کام کرتا ہے یہ نہیں کرتا پہلی بات تو یہ آپ نے نوٹ کرنی ہے اگر آپ کا رورس یہاں سے کام کرتا ہے تو پھر آپ کی مشین کا ٹانکا بڑا چھوٹا نہیں ہوتا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے تو پھر آپ نے سا سے پہلے جو کام کرنا ہے اپنے اس کو کھول لینا ہے اس کو کھولنے کے بعد آپ نے اس کا جو یہ بیٹ ہے اس کو پھر سے دوبارہ یہاں پہ لگا لینا ہے یہاں پہ لگانے کے بعد پھر سے آپ نے اس کو اس طرح دوستو چیک کرنا ہے چلا کے اچھے طریقے سے یہ جو اس کے اندر جو پھیننا ہے یہ یہ ورک کر رہی ہے یا نہیں یہ والی ہے آپ کے سامنے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں جس طرح یہ اوپن ہو رہی ہے اسی طرح بلکل آپ نے اس کو اچھے طریقے سے چیک کر لینا ہے چیک کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ کا رورس جو بلکل فر اوپر آ گیا ہے اس کو نکالنے کے بعد یا نہیں آیا اگر آ گیا ہے تو پھر آپ کو مشین کا جو اندر سے مسئلہ تو نہیں ہے پھر آپ نے اس کو اس کو بائر نکال کے اچھے طریقے سے آئل لگانے کے بعد اس کو پھر سے یہاں اس میں ڈال دینا ہے اس میں ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے پھر سے یہ نیچے چلی جائے گی ریورس ہمارا یہ خود بخود نیچے چلا جیا ٹھیک ہے دوستو اسی طرح آپ نے اس کو سیٹنگ کر لینی ہے جب یہ بالکل اچھے طریقے سے کام کرے تو آپ نے اس کو پھر سے یہاں سے چھوڑ دینا ہے یہاں سے چھوڑنے کے بعد آپ نے اپنا جو پیچ ہے اس کو کھول لینا ہے دوستو جب آپ اس کو پھر سے کھول لیں گے نا تو یہ پھر ساتھ ہی بالکل گمیں گا تو آپ نے اس کو کھولنا کیسے طرح ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے پلاس کے ساتھ اس کو پکڑ لینا ہے اچھے طریقے سے پکڑنے کے بعد پھر سے آپ کا جو پیچ ہے آپ نے اس کو کھول لینا ہے ٹھیک ہے اس کو کھولنے کے بعد آپ نے جو کام کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے اپنی مشین کا جو ٹانک کا ہے بالکل جہاں پہ آپ عام طور پر سلائی کرتے ہیں آپ نے اس کو وہاں پہ کر لینا ہے گم آکے اچھے طریقے سے وہاں پہ آپ نے اس کو بالکل کر لینا ہے جہاں پہ آپ بالکل کام کرتے ہیں مطلب کہ جو عام طور پر کپڑے سلائی کرتے ہیں درجی وغیرہ ان کی بات کر رہا ہے جہاں پہ آن ٹانک کا چلتا ہے تو وہاں پہ اس کو کر لینا ہے اس کو کرنے کے بعد آپ جن دوستوں کا مشین کا جو ٹانک کا خود با خود بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے انہوں نے اس پین کو بائے نکال لینا ہے پین کو بائے نکالنے کے بعد اس کے اندر ایک سپرنگ ہوتا ہے سپرنگ کو آپ نے باہر نکالنا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ والا سپرنگ آپ نے بائے نکال لینا ہے بائے نکالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا آپ نے کھینچ کے لمبا کر دینا ہے لمبا کرنے کے بعد پھر سے اس کو اس میں ڈالنے دینا ہے ڈالنے کے بعد آپ کی یہ جو پین ہے اس کی پین کی ایک سیڈ نوک دار ہوگی ایک دوسری ہو گیا آپ نے جو نوک والی سیڈا وہ باہر رکھنی ہے ٹھیک ہے دوستو آپ نے اس کو باہر نکال لینا ہے باہر نکالنے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے بلکل اپنا ٹنکہ وہاں پہ سیٹ کر لینا ہے جہاں پہ آپ نے یوز کرنا ہے یہاں پہ آپ نے چلانا ہے تو یہ جو آپ کی سن ہے جس راک مشین کی بڑی میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا دوستو آپ نے اس کو جب آپ کا ٹنکہ جہاں پہ فٹ ہو جائے گا تو آپ نے یہ ایک جہاں پہ لکھا ہوا ہے نا اگر آپ درزوی والی سلائی کرتے ہیں عام طور پہ جو ٹنکہ اسمال کرتے ہیں تو آپ نے ایک یہاں پہ رکھ کے ایک کو سیدھا کر لینا اس کی طرف وہ سیدھا کرنے کے بعد آپ نے پھر سے یہاں پہ اس کا جو پیچ ہے اس کو لگا لینا ہے ٹھیک ہے دوستو اس سے آپ کا جب مشین کا جو ٹنکہ ہے وہ ایک نمبر پہ سیٹ ہو جائے گا تو جب آپ کا ٹنکہ ایک نمبر پہ سیٹ ہوگا تو آپ دونوں طرف اس کو بڑھا کے چھوٹا بڑھا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یا پھر آپ اس کو اس طرح سیٹ کر لیں آپ اپنی مشین کا ٹنکہ بڑھا اور چھوٹا کر کے دیکھ رہے ہیں جہاں پہ آپ کے مشین کا ٹنکہ درمیان میں آ جائے یا بلکل جدر درمیان میں آجائے یا بڑھا اور چھوٹا اس کے درمیان میں تو آپ نے اس کو یہاں پہ روک لینا ہے روپنے کے بعد پھر سے آپ اس کو ایک نمبر پر سیٹ کر لیں جب آپ کا ٹنکہ درمیان میں ہو اس سیٹ پہ بھی بڑھا ہوتا ہو تو بلکل جتنا جب ہم اس کو گھمائیں گے تو جہاں پہ جا کے جب اس کا لاک لگے تو اس سیٹ پہ بھی اتنا ہو اور اس سیٹ پہ بھی اتنا ہو ٹھیک ہے دوستو امیرہ آپ کو میری ویڈیو کی سمجھ آ رہی ہوگی ہم اب وہ اس کو پین ڈال لیتے ہیں پین ڈالنے کے بعد دوستو یہ والا اس کا جو لاک ہے یہ آپ کے سامنے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لاک بلکل ایک نمبر پہ ہے اس کو ہم نے بلکل سیدھا کر لینا ہے سیدھا کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو اس کو پھر سے چھترکی سے ڈائٹ کر دینا ہے اس کو جب آپ نے پھر سے ڈائٹ کر دینا ہے تو پھر یہ دیکھیں یہ آپ کو آپ کی مچین کا ڈانکا ہے چھوٹا ہے اس طرف یہاں پہ یہ پین کے ساتھ آ کے آپ کا لاک لگ گیا ہے یہ دیکھیں تو آپ نے اس طرف جب یہاں پہ آپ کا ڈانکا جہاں پہ فٹ کیا تھا وہ یہاں پہ ہے اور جہاں پہ جب آپ نے ڈانکا بڑھا کریں گے تب بھی وہ اتنا ہی بڑھا ہوگا اور جب چھوٹا کریں گے تب بھی اتنا مطلب کہ اب ہم نے اس کو سینٹر میں فٹ کیا ہوا ہے اب ڈانکا بڑھا چھوٹا کرنا ہو تو اسی لئی مشین کر لے گیا کی ٹھیک ہے دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ